السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ طویبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدین وعلى من احبہم وتبعہم بیحسان اجمعین الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی في القرآن العظیم اجلالا و اکراما لشأن حبیبه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وبارک وسلم محترم ناظرین اکرام جامع انواریہ کے زیر احتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل سیرت مصطفی نامی کتاب اللہم عبد المصطفی آزمی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں قعبے کی تعمیر تک آپ نے سماج فرمایا کہ کس طرح قعبے کی تعمیر ہوئی اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا یعنی تمام مخلوقت کے لیے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی ذات مقبول بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم انتہائی صحیح سلامت عقل اور بے مثال دانائی ذہانت ہوشیاری کا ایسا عظیم جوہر عطا فرمایا کہ کم عمری ہی میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لا جوا فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سے اپنے سر کو جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا حضور پاک علیہ السلام نے انتہائی کم عمر میں ایسا فیصلہ فرمایا کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو اپنا سردار سردار عظیم نہیں سردار عظم مانا آپ کے فیصلے کی وجہ سے چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبے کے وقت پیش آیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر پینتیس برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سہلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بلکل ہی منہدم ہو گئی اتنا پانی آیا کہ کعبے کی عبارت بلکل گر گئی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا عمالقہ قبیل جرہم اور قسی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے مگر چونکہ عمارت عمارت نشیب میں تھی یعنی انتہائی نیچے کی زمین میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاو کا زوردار دھاری وادی مکہ میں ہو کر گزرتا اور اکثر حرم کعبہ میں سہلاب آ جاتا تھا کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں اوپر کے حصے میں قریش نے کئی بند یعنی مختلف قسم کے آڑ رکاوٹوں کو رکھا تھا تاکہ پانی اس پر سے بہہ کر نہ آئے مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے اور پانی اوپر سے بہہ کر نیچے کی زمین میں آتا اس لیے قریش نے یہ تیہ کیا کہ عمارت کو ڈھا کر یعنی عمارت کو گرا کر پھر سے قابے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا اس تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش یعنی ان کے ساتھ ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی یعنی جس قانع کعبہ کی دیوار میں دیوار کے جس حصے میں حجر اسود کو رکھا جاتا ہے عمارت جب وہاں تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہوا ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں گے قابے کی دیوار میں لگائیں گے تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر اور عزاز کا باعث بن جائے اور ہمارے قبیلے کے یہ عزت ملے کہ خانع کعبہ کی دیوار میں ہم نے حجر اسود کو نصب کیا ہے اسی کشمکش میں چار دن گزر گئے یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلوارے نکل آئی آپس میں جھگڑا اتنا ہوا کہ تلوارے نکال کر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہوئے ختم کرنے کا ارادہ کیے بنو عبد الدار اور بنو عادی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمان جاہلیت کے دستور کے مطابق زمان جاہلیت کے قانون اور زمان جاہلیت کی عادت کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی یہ جاہلیت کا طریقہ تھا یہ لوگ قسم کھانے کے لیے یعنی کسی بات پر مضبوطی سے اہد کرتے تو ایک پیالے میں اپنا خون نکالتے پیالے میں خون رکھ کر انگلیاں اس میں ڈبو کر اس کو چاٹ لیتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی زمانت تھی کہ جس چیز پر قسم کھا رہے ہیں وہ کر کے ہی دم لیں گے پانچ میں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو تہہ کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح صویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داقل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے گا انہوں کو جج اور حکم بنا دیا جائے گا اور کون سے قبیلے والے حجر اسوت کو کعبے میں نصب کریں گے کعبے کی دیوار میں یہ وہ فیصلہ کریں گے ایک بڑے بوڑے آدمی نے کہا کل صبح جو حرم کعبہ میں سب اس سے پہلا شخص جو داقل ہوگا وہی شخص اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون سے قبیلے کو یہ سعادت نصیب ہوگی وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلم کر لے چنانچہ سب نے یہ بات مان لی خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داقل ہوا اللہ کی عظمت دیکھئے شان دیکھئے اللہ تبارک و تعالی کو کیا منظور تھا سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں داقل ہوئے وہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ تو امین ہے ہر ایک آدمی کو اندادہ تھا 35 برس حضور پاک علیہ السلام نے مکہ کے سرزمین میں گزارے سمام لوگوں نے حضور کی دیانت کو دیکھا آپ کی صداقت کو دیکھا آپ کی کردار کو دیکھا کاریکٹرز کو دیکھا زبان کی سچائی کو دیکھا بات کی حقانیت کو دیکھا سب لوگوں نے دیکھتے ہی یہ اتمنان کر لیا کیا فیصلہ کوئی غلط نہیں ہوگا فیصلہ کوئی جانت دارانہ نہیں ہوگا فیصلہ بالکل صداقت پر سچائی پر عدل پر اور حقانیت پر مبنی ہوگا سب مطمئن ہوگئے اور سب بیق زبان ہو کر کہنے لگے ارے یہ تو بڑے سچے امین ہیں امانت دار ہیں دیانت دار ہیں لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں تمام لوگوں نے کہا فیصلے پر راضی ہیں آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس جس قبیلے کے لوگ حجرِ اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں جس جس قبیلے کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حجرِ اسود کو اس کے مقام پر رکھیں گے ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے حضور نے پہلا یہ اعلان جاری فرمایا کہ ہر قبیلہ جو جو قبیلہ یہ خواہش رکھتا ہے اور جس قبیلے کا یہ زام ہے یہ دعویٰ ہے یہ عظم ہے کہ وہ حجرِ اسود کو رکھے گا ہر قبیلہ اپنے ایک ایک سردار کو منتخب کرے چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا اپنا اپنا بڑا کسی کو بنا دیا انہوں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادرِ مبارک کو بچھا کر حجرِ اسود کو اس پر رکھا اپنی چادرِ مبارک پہ حجرِ اسود کو رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں چادر پر پتھر رکھا گیا اور سب لوگوں نے چادر کو پکڑ کر پتھر کو اٹھایا چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجرِ اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اس طرح ایک ایسی خون ریزی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نمعلم کتنا خرابہ ہوتا یہ فیصلہ حضور پاک علیہ وسلم نے اپنی 35 سالہ عمر شریف میں کیا پورے عرب کے بڑے بڑے ایسا جھگڑا کہ تلوار نیام سے نکل چکی تھی خون ہونا قتل و غارتگیری ہونا یہ سب کچھ تیہ تھا لیکن اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ وسلم کے رحمت بھرے فیصلے سے اتنی بڑی خون ریزی لڑائی ختم ہوئی یہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ وسلم کے فیصلے کی بلندی ہے اور آپ کے فیصلے کرنے کا انداز آپ کی ذہانت اور آپ کی فتانت اور آپ کے امانت و صداقت کے ایک مثال ہے جو کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی سیرت ابن حشام جل نمبر ایک صفحہ نمبر 116 تا 117 میں یہ واقع تفصیل سے مذکور ہے خانے کعبہ کی عمارت بن گئی لیکن تعمیر کے لئے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا اس لئے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا کعبے معظمہ کا یہی حصہ جس کو خریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا وہی حتیم کہلاتا ہے اور وہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے جس میں کعبے معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرہتا ہے